تو آئمہ کا جو جہاد تھا وہ یاد رکھیں کہ وہ اتنے محاضوں پہ تھا یہ جو آج صحیح توحید پہنچی ہے یہ جو آپ اللہ کو جہنم میں ٹانگ ڈالنے والا نہیں مان رہے یہ کمال آئمہ کا ہے یہ جو آپ اللہ کو ایک نوجوان لڑکے کے چہرے کی صورت میں نہیں مان رہے یہ کمال آئمہ کا ہے اگر امام حسین بیعت کر لیتے اگر باقی آئمہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں بیعت کر کے سلنڈر کر دیتے تو آج آپ اس اللہ کو مان رہے ہوتے کہ جو ایک امرد ہے ایسا لڑکا جس کے گھنگریالی بال ہیں ایسا لڑکا جس کی ابھی ڈاڑی نہیں نکلی ہے وہ سبز گھاس پر خوبصورت جوتے پہن کے چلتا ہے آپ اس اللہ کو مان رہے ہوتے ہیں آپ اس رسول کو مان رہے ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں اتنی توہین ہیں ان کتابوں میں ہم اس رسول کو نہیں مانتے ہم اس رسول کو مانتے ہیں کہ جس کے ہر ہر عمل بحکم خداون تبارک بطالہ اور یہی وجہ ہے کہ جب نماز پڑھیں تو یہ نماز ہمیں اس رسول سے ملی تو سجدگاہ پہ بھی توجہ ہو تو امام حسین یاد رہے کہ آج یہ اصل توحید اور آج یہ اصل نبوت یہ برکت ہے امام حسین کے خون کی نماز کے بعد جب زیارت پڑھیں اور زیارت میں بھی تاقید کس کی امام حسین کے لیے وجہ کیا ہے کہ انسان بعد میں امام حسین کو سلام کرے دل سے شکریہ ادا کرے کہ آپ نے ہمیں صحیح عبادت کا موقع عطا فرمایا وائلہ اگر آپ سجدہ کرتے ہیں اور سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اس بہر ڈاڑی والے لڑکے نماز اللہ کو ماذا اللہ امرت کو تو کونسی عبادت ہو رہی ہوتی ہے اور اگر آپ نماز میں اشہدو ان لا الہ الا اللہ کے بعد واشہدو انہ محمد رسول اللہ اور محمد رسول اللہ میں ماذا اللہ ماذا اللہ اس نبی کا ذکر کر رہے ہوتے کہ جو صحیح ستہ نے آپ کے سامنے پیش کیا تو کونسا کماز ہوتا آپ نماز کے بعد جب کہیں امام حسین کو سلام کریں دل میں یہ ہو کہ ہمیں صحیح نماز کا موقع عطا فرمایا اللہ کی معرفت عطا فرمائی اور بعد میں تمام آئمہ کی جو ہم زیارت کرتے ہیں کیوں کہ ہمیں صحیح اللہ کی معرفت کرائی ہمیں صحیح رسول کی معرفت کرائی اب حق کیا ہے اس معرفت خدا اور معرفت رسول اللہ کے بعد کہ جو سبب بنین کی معرفت کا اللہ رسول اللہ سے آئمہ زیادہ نہیں ہے اللہ رسول اللہ کے صحیح نظریات کو پہچانے والے آئمہ ہیں معرفتِ خدا کا جو خزانہ ہے جب بعض جگہ ذریعاتوں میں آتا ہے زیارتوں میں آتا ہے کہ معرفتِ خدا کا ذریعہ آئے تو لوگ سمجھتے ہیں کیا ذریعہ ہیں وہ یہ ذریعہ ہیں صحیح معرفتِ خدا ان کے ذریعے سے